پاکستان میں کسٹمز کی میگا کرپشن سامنے آگئی میمبر کسٹمز اویز جاوید آغا کو عوضے سے اٹھا کر ایف آئیے کو انکوائری کرنے کے اقامات جاری کر دئیے گئے مزید آپ کو بتایا کہ جاوید آغا کی ٹیم پر غیر ملکی سمان کی سمگلنگ کی سرپرستی کے الزامات تھے مزید جانیں گے سمیر قریشی کی رپورٹ میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر اسمگلنگ کسٹم انٹیلیجنس نے میگا کرپشن کی رپورٹ آلہ حکام کو بجوا دی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ میمبر کسٹمز اویز جاوید آغا اور ان کی ٹیم کی سرپرستی میں تورخم بورڈر سے بڑے پیمانے پر غیر ملکی سمان کی سمگلنگ ہوتی رہی ہے میگا کرپشن رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ تورخم کسٹم اسٹیشن کے راستے پاکستان غیر ملکی سمان اسمگل کیا گیا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دسمبر میں انٹیلیجنس نے دو مرتبہ بائیس ویلر ٹرولرز کے بارے میں بھی تورخم کسٹمز کو اطلاع دی کہ ان میں اسمگل شدہ سمان موجود ہے اور ان کے پاس دستاویزات بھی نہیں ہے اور ان کے گیٹ پاس بھی جالی ہیں لیکن ان کو وقتن فا وقتن بغیر ڈیوٹی کے کلیر کر دیا گیا جس کے بعد کسٹم انٹیلیجنس نے پکڑ کر مقدمات کیے رپورٹ کے مطابق اسمگل شدہ سمان کی ڈیکلیریشن میں بھی گھپلے کیے گئے جن سے قومی خزانے کو عربوں روپے کا نقصان ہوا اور ٹیکس بھی چوری کیا گیا اکتوبر 2019 سے نومبر تک کسٹم حکام اور ٹرانسپورٹرز کی ملی بھگت سے 110 گاڑیاں بھی کلیر کی گئی اس میگا کرپشن کی رپورٹ پر عالی حکام نے میمبر کسٹمز اویس جواد آغا کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا ہے اور ایف آئیے کو ان کے اور ان کی ٹیم کے خلاف انکوائری کے احکامات بھی جاری کر دیئے ہیں ذرائع کے مطابق اویس آغا جواد اسی ماہ ریٹائر بھی ہونے والے ہیں اس حوالے سے مزید بھی سنسری خیز انکشافات متوقع ہیں سمیر قدیشی سیونٹین نیوز کروچی موسیقی